السلام علیکم سامین اس وقت ہم مسئلہ خضاب کے تعلق سے مفتی رضوان اللہ قاسمی کا اہم خطاب پیش کر رہے ہیں سشمائی کے موتے پر بنجاب جانا ہوا تو کسی مفتی سے ہم نے مسئلہ معلوم کیا کہ آپ اس مسئلے پہ آپ کی کیا رائے جو نوجوان آج کل اپنے بالوں کو خالہ کرتے ہیں یا وہ حضرات جن کی عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے چالیس پال کر جاتی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ اس سے معلوم کیا مسئلہ یہ تھا کہ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے لیکن وہ سیاہ خضاب کرتے تھے کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے پیشے نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ سیاہ خضاب کرتے ہیں چنانچہ امام صاحب کو مسئلے سے کھینچ لیا گیا مفتی صاحب نے یہ واقعہ اس سے بیان کیا اور فرمایا کہ آپ اس پہ کشلک ہیں اور اپنی رائے بھی رکھیں اور نسلے کو مرافقہ کرنے کی کوشش کریں بہرحال بہرحال مندر تعمیر فکر کے اندر مادرِ ارمی پہنشا کرتی کو مفرمل کرنے کے بارے تو مفتی صاحب کا حفظ تعمیر فکر کے اندر سب سے پہلے میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا اس مسئلے کا جواب لکھا جواب اس قدر لمبا ہوا اور تحتیقی ہو گیا کہ ساتھیوں نے فرمائی اس کی کہ اس کو مندرِ عام پہ کتابی شکل میں لائے جائے جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر جو خلاصے کے طور پہ وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ سیاہ خضاب نحصوص کی رو سے جو حضرات جن میں جاتے ہوں یہ جو لوگ فوجی کا کام انجام دیتے ہیں ان کے لئے سیاہ خضاب لگانی کی اجازت حدیث کی مجھ سے دی گئی ہے نمبر دو وہ حضرات جو اپنی سفیجی کو چھپانے کے لئے کالا خضاب کرتے ہوں تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے سیاہ خضاب لگانا ناجائز پر خراب ہے یہ دو سورتیں ہوں گئی تیسری سورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بی بی کی دل جوئی کے لئے سیاہ خضاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تیسری سورت یہ ہے پہنی سورت جواز کی ہے کہ جو حضرات جن میں جا رہے ہیں سارے لوگوں کا اتفاق ہے سارے محتیان کا کہ جائز ہے دنسی سورت بھی اتفاق مملو ہے ہرام ہیں تیسری سورت کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنی بی بی کی دل جوئی کے لئے سیاہ خضاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس سلسلے کے اندر امت کا سوادِ عازم ایک طرف یہ ہے کہ ناجائز ہے وہاں بھی لیکن معمول کے چند حضرات کی رائے یہ ہے کہ جائز ہے یعنی بی بی کی دل جوئی کے لئے سیاہ خضاب کرنا جائز ہے چنانچہ اس مسئلے کے اندر اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تیسری سورت کیونکہ دو صورتیں متفق علے ہیں اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے جو تیسری سورت ہے تیسری سورت صحیح احادیث کی روح سے محدثین کی اقوال کے دریئے سے اسی طریقے سے حضراتِ صحابہ کے آثار و اقوال کے دریئے سے حضراتِ اقابلین کے فتاوہ کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحاد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تیسری سورت بھی بل اتفاق بلکہ اکثر آئیمہ کے فتاوہ سے یہ بھی نہ جائی سکتا ہے اور اس کے بعد کتاب کے آخر میں جو حضرات جواز کے قائل ہیں ان کے دلائل کو جمع کیا گیا ہے ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کیا ہے وہ دلائل کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک صحیح نہیں ہے آپ کا ان کی دلائل سے دلائل پکڑنا صحیح ہے یا نہیں ہے بہرحاد ان کے دلائل پر جرا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تیسری سورت کے اندر بھی حرامی کا حق لگے گا اور کتاب کے آخر حصے میں چند فتاوہ کو جمع کیا گیا ہے جو نسال کے طور پر کتاب کی جو مختلف شکلیں اس زمانے کے اندر آ رہی ہیں مختلف پیشٹ آ رہے ہیں مختلف قرار کے اندر وہ آ رہے ہیں تو سب کا حکم جمع کر دیا تھے تو بہرحاد کتاب کے خلاص ہے یہی تھا کہ دو سورت کے متفق آلے ہیں اس سورت جو ہے وہ بھی حرام ہیں اور اس کے حرام ہونے پر جتنی دلیلیں ہو سکتی ہیں شروع سے لے کے حقیقت تک سالی دین کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسے خدمات کو قبول کرے اور ہم ساتھیوں کو بھی زبان کے ساتھ قلب کو بھی حرکت دینے کی توفیق آتا فروا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ